اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل اہد وفا کے اپسیوٹ سیونٹین میں آپ دیکھنے والے ہیں ساد اپنے دوستوں کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بابا اس سے کہتے ہیں ساد دوستوں کا ساد کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اسے ہمیشہ ہر پل اپنے ساتھ رکھنا چاہیے چاہے ان کی یادیں ہوں یا پھر آپ کے دوست ہی کیوں نہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ساد اپنے دوستوں سے واپس ملنے کا فیصلہ کرتا ہے سب سے پہلے وہ شہریار سے ملتا ہے اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یار بہت ہو گیا جتنا کرنا تا کر لیا اب واپس سے ہمیں اکٹا ہونا ہے ایک ہونا ہے تو دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ رانی اپنے شہر شاہ زین سے بات کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھ لے آپ کے الیکشن جتوانے کے لیے میں کتنی محنت کر رہی ہوں اور پھر جب آپ الیکشن جیت جائیں گے نا تب آپ نے اس سمبلی میں کڑے ہو کر میرا نام لینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ سب میری بیوی رانی کی وجہ سے ہیں میری کامیابی میں ان کے دونوں ہاتھ شامل ہیں یہ بات سن کر شاہ زین مسکراتا رہتا ہے تو ادھر گلزار حسین بھی بستی ملوک پہنچ گیا ہے جہاں پر سب ہی لوگ اس کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں ڈوڑل کتاب پر ناچ رہے ہیں اور گلزار حسین کو ہار پہناتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ گر واپس آ گیا ہے تو سب سے پہلے وہ دعا سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اپٹا بات کا روح کرتا ہے یہاں پر دعا کے گر پہنچ کر جب وہ دروازہ بجاتا ہے دعا دروازہ کھولتی ہے تو ساتھ کو اپنے سامنے کڑا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں اور ساتھ میں بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہیں ساتھ اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے گھر سمیٹتا ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد دعا اس سے کہتی ہے کہ ساتھ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہیں لیکن تمہارا یہاں آنا مجھے کمزور کر رہا ہے یہ بات سن کر ساتھ مسکراتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ بلکل عورتوں کی طرح شرما رہے ہو اور ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ سارے کام کرنے کے بعد دعا ساتھ کیلئے چائے بناتی ہیں تو وہیں پر ساتھ اسے پروپوس کرتا ہے اور ایک رنگ بھی پہناتا ہے دوستو ڈراما سیریل کا یہ اپیسود آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا شکریہ 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 شکریہ